سوڈنٹس آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لاو کنزرویشن آف مومنٹم ان ٹرمز آف کولیجن یعنی کولیجن کے ٹرم میں لاو کنزرویشن آف مومنٹم کو ہم کس طرح ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں سیمپل لاو کنزرویشن آف مومنٹم کو ڈسکس کر چکا ہوں اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جب بھی کسی سسٹم پہ ٹوٹل ایکسٹرنل فورس زیرو ہے یعنی جب بھی کوئی سسٹم آئے سولیٹڈ سسٹم ہے تو اس کی مومنٹم میں چینج بھی زیرو ہوگا یعنی جب بھی کوئی سسٹم آئے سولیٹڈ سسٹم ہوگا اس پہ ٹوٹل ایکسٹرنل فورس زیرو ہوگا تو اس سسٹم کی مومنٹم میں چینج بھی زیرو ہوگا یہ ہم لاو کنزرویشن آف مومنٹم میں ڈسکس کر چکے ہیں اگر آپ لوگ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا کلیر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں لاغ کنزرویشن آب مومنٹم انٹرمز آب کولیجن ابھی کولیجن کسے کہتے ہیں تو کولیجن پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لینک بھی میں نیچر ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کولیجن کسے کہتے ہیں کولیجن وہ ایوینٹ ہے وہ واقعہ ہے جس میں دو باڈیز ایک دوسری کینیز دیکھ آ کر ایک دوسری پہ پورس لگاتے ہیں تو اسی ایوینٹ کو ہم کیا کہتے ہیں کولیجن کہتے ہیں یعنی ٹکرانا کولائیڈ ہونا ابھی لاغ کنزرویشن آب مومنٹم انٹرمز آب کولیجن پہ آئے فار ان آئیسولیٹڈ سسٹم دی مومنٹم بی پور کولیجن ویل بی ایکل ٹو مومنٹم افٹر کولیجن یعنی اگر ایک سسٹم آئیسولیٹڈ ہے اگر ایک سسٹم پہ ٹوٹل ایکسٹرنل فورس جو لگ رہا ہے وہ زیرو ہے آئیسولیٹڈ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی سسٹم پہ باہر سے جو ٹوٹل لگنے والا پورس ہے وہ زیرو ہے تو اسی سسٹم کو ہم آئیسولیٹڈ سسٹم کہیں گے تو فار اگزامپل اگر ایک سسٹم آئیسولیٹڈ ہے باہر سے لگنے والا پورس اس پہ زیرو ہے تو اس سسٹم کے پارٹیکلز جب ایک دوسری کے ساتھ کولائیڈ ہوں گے ٹکرائیں گے تو ٹکرانے سے پہلے ان پارٹیکلز کی جو مومنٹم ہوگی وہی مومنٹم ٹکرانے کے بعد بھی ان پارٹیکلز کا ہوگا یعنی ٹکرانے سے پہلے ان باریز کا ان پارٹیکلز کا جو ٹوٹل مومنٹم ہوگا وہی مومنٹم ان پارٹیکلز کا ٹکرانے کے بعد بھی ہوگا تو یہ ہے لا آف کنزرویشن آپ مومنٹم ٹوٹل مومنٹم سیم ہوگا ایک کا مومنٹم زیادہ دوسری کا کم ہو سکتا ہے لیکن جب ہم اس کا ٹوٹل نکالیں گے تو ٹوٹل مومنٹم ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد ٹوٹل مومنٹم جو ہے وہ سہم ہوگا تو یہی سٹیٹمنٹ ہے لاپ کنزرویشن اپ مومنٹم کا کہ پارن آئیسولیٹڈ سسٹم اگر ایک سسٹم آئیسولیٹڈ ہے آئیسولیٹڈ مین اگر کسی سسٹم پہ ایکسٹرنل پورس جو لگ رہا ہے ٹوٹل باہر والا پورس جو لگ رہا ہے وہ زیرو ہے تو اس سسٹم کا مومنٹم ٹکرانے سے پہلے جو ٹوٹل مومنٹم ہوگا اور ٹکرانے کے بعد جو ٹوٹل مومنٹم ہوگا وہ دونوں سہم ہوں گے سو اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہاں پر دو باڈیز لے رہے ہیں ایک سسٹم لے رہے ہیں ایک ایسا سسٹم لے رہے ہیں جو دو باڈیز پہ مجتمع ہے اور یہ سسٹم آئیسولیٹڈ ہے یعنی ان دونوں باڈیز پہ باہر سے لگنے والا پورس کیا ہے وہ زیرو ہے پارٹیکلز پہ کے موشن پہ کوئی خاص جو ہے وہ اثر وغیرہ نہیں ہے فار اگزامپل یہ ہمارے ساتھ ایک سسٹم ہے اس سسٹم اس سسٹم دو باڈیز پہ مجتمع ہے ایک باڈی ہے باڈی اے دوسرا باڈی ہے باڈی بی باڈی اے جو ہے تکرانے سے پہلے یہ باڈی اے جو ہے یہ موف کر رہا ہے ویلاسٹی یو ون کے ساتھ تکرانے سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ باڈی بی جو ہے فار اگزامپل جس ڈائریکشن میں فار اگزامپل یہ بی اس ڈائریکشن میں موشن کر رہا ہے یو ٹو ویلاسٹی کے ساتھ اور اس باڈی اے کا ماس ہے ایم ون اور باڈی بی کا ماس ہے ایم ٹو یعنی ہمارے ساتھ ایک ایسا سسٹم ہے جس پہ باہر سے لگنے والا پورس زیرو ہے یعنی یہ سسٹم آئی ایسولیٹر ہے اور یہ سسٹم دو پارٹیکلز پہ مجتمع ہے دو باڈیز پہ مجتمع ہے باڈی اے اور باڈی بی تکرانے سے پہلے یہ دونوں باڈیز جب ایک دو سرے کے ساتھ تکرائے نہیں ہے تو اس کا ویلاسٹی جو ہے اس کا ویلاسٹی کیا ہے تکرانے سے پہلے یو ون ہے اور یہ باڈی بی جو ہے یہ اس کا ماس ایم ٹو ہے اور اس کی ویلاسٹی جو ہے وہ یو ٹو ہے تکرانے سے پہلے ابھی اگر ہم تکرانے سے پہلے اس باڈی کا مومنٹم معلوم کر لے تو کیا ہے گا تکرانے سے پہلے مومنٹم کسے کہتے ہیں ماس ملڈپلائی ویلاسٹی تو یہاں پر باڈی A کا مومنٹم طکرانے سے پہلے کیا ہو جائے گا باڈی A کا مومنٹم M1 U1 یعنی مومنٹم ہم کسے کہتے ہیں ماس ملٹیپلائی ویلازٹی تو باڈی A کا ماس M1 ہے اور اس کی ویلازٹی U1 ہے طکرانے سے پہلے تو M1 U1 باڈی B کا ماس کیا ہے M2 ہے باڈی B کا ماس کیا ہے M2 اور ٹکرانے سے پہلے اس کی ویلاسٹی یہ کس ویلاسٹی کے ساتھ موشن کر رہا ہے U2 کے ساتھ تو ٹکرانے سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے کولائیڈ ہونے سے پہلے ان دونوں باریز کا ٹوٹل مومنٹم جو ہوگا وہ اس باری کا مومنٹم پلس اس باری کے مومنٹم کا کیا ہوگا جمع ہوگا بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ باری M1 کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے موشن کر رہی ہے اس باری کا ماس ہے اور U1 کے ساتھ موشن کر رہی ہے اس باری کا ماس M2 ہے اور ٹکرانے سے پہلے U2 ویلاسٹی کے ساتھ موشن کر رہی ہے تو ان دونوں باریز کا ٹوٹل مومنٹم جو ہوگا وہ ٹکرانے سے پہلے کیا ہو جائے گا M1 sorry 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 M1 U1 پلس M2 U2 ان ٹکرانے سے پہلے اس باری کا مومنٹم M1 U1 اور اس باری کا مومنٹم M2 ملٹیپلائی U2 clear تو ان دونوں کو جب جوا کریں گے تو یہ مومنٹم بیپور کولیجن آئے گا یہاں پر میں نے یہاں پر منشن بھی کیا یہ دیکھو مومنٹم بیپور کولیجن یہ ہے ٹوٹل مومنٹم اب بوٹ دا باریز یہاں رہے ٹوٹل سسٹم بیپور کولیجن ابھی فار اگزامپل یہ دونوں باریز یہاں پر ایک دوسری کی ساتھ ٹکرا گئے کیا ہو گئے ٹکرا گئے یہ دونوں جب ایک دوسری کی ساتھ ٹکرا گئے تو فار اگزامپل ٹکرانے کے بعد یہ باری A ہے یہ باری B ہے اس کا ماسوہی M1 اس کا ماسوہی M2 یہ باری فار اگزامپل اس ڈائریکشن میں موو کرنے لگا سو ٹکرانے اس کے بعد ہم ویلاسٹس کو یہ باری 1 ہے تو اس کی ویلاسٹی V1 ہو جائے گی اور یہ باری 2 ہے تو اس کی ویلاسٹی یعنی باری B ہے تو اس کی ویلاسٹی V2 ہو جائے گی بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں یعنی یہ باری 1 ٹکرانے سے پہلے U1 ویلاسٹی کے ساتھ موشن کر رہا تھا اور یہ باری B ٹکرانے سے پہلے U2 ویلاسٹی کے ساتھ موشن کر رہا تھا لیکن جب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کولائر ہو گئے جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئے تو ٹکرانے کے بعد لیکن جب یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ تکرا گئے تو تکرانے کے بعد اس باری کی وی ون ہے اور یہ باری بی کی ویلاسٹی یعنی باری ٹو کی وی ٹو ہے بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں کلیر تو ابھی اگر میں تکرانے کے بعد کولیجن کے بعد ان کا مومنٹم معلوم کرنا چاہوں تو کولیجن کے بعد باری ون کا مومنٹم کیا ہوگا سونا نہیں آپ لوگوں نے ایم ون وی ون یعنی مومنٹم بھی ماس ملٹیپلائی velocity تو اس کا ماس M1 ہے اور اس کی velocity تکرانے کے بعد V1 ہے plus body 2 کا momentum کیا ہوگا M2 اور V2 اس کا ماس M2 اور اس کی 전 양رہ اس کی velocity کیا ہے V2 ہے تو M2 V2 تو یہ جو ہے یہ total momentum of two bodies total momentum of this system total momentum of this system after collision M1 V1 plus M2 V2 یہاں تک کلیر ہو گیا یہاں تک کلیر ہو گیا ابھی میں آپ کو یہ ایک دبہ ریڈ کر دیتا ہوں کلیر ہو گیا so what is mean by law of conservation of momentum in terms of collision law of conservation of momentum in terms of collision کا کیا مرتب ہے یعنی اس کا statement یہ ہے کہ foreign isolated system اگر ایک system isolated ہے یعنی اگر کسی system باہر سے لگنے والا total force zero ہے تو اس system کا momentum collision سے پہلے اس system کے جو particles ہیں ان کا total momentum collision سے پہلے یعنی ٹکرانے سے پہلے اور ٹکرانے کے بعد جو ہے یہ same ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے same ہونا چاہیے momentum میں change نہیں ہونی چاہیے clear ہو گیا so explanation consider we having isolated system for example ہمارے ساتھ ایک isolated system ہے which consists of two bodies جو دو bodies پہ مشتمل ہیں a and b body a and body b clear having masses m1 and m2 body a کا mass m1 ہے body b کا mass m2 ہے and moving with velocity u1 and u2 respectively یہاں پر لکھنا چاہیے u1 and u2 اور یہ bodies جو ہے یہ collision سے پہلے u1 اور u2 کے ساتھ motion کر رہے ہیں before collision collision سے پہلے so total momentum of the system before collision is so ٹکرانے سے پہلے system کا total momentum جو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا total momentum before collision is equal to m1 u1 m1 u1 plus m2 m2 u2 clear ہو گیا یہ equation x ہو گیا now now after collision now after collision both the bodies a and b will move with velocity v1 and v2 respectively respectively کا مطلب یہ ہے کہ v1 body a کی velocity ہے اور v2 body b کی velocity ہے after collision کیا کیا دیکھو یہاں پر respectively so total momentum یہ نہیں after collision clear so total momentum after collision is equal to m1 v1 plus m2 v2 تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ یہ ہمارے ساتھ total momentum after collision آ جائے گا clear now یہاں پر ہم نے لیا ہے consider we have an isolated system so اگر system isolated ہے تو lack conservation of momentum in terms of collision ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر ایک system isolated ہے so total momentum p mean momentum p before collision will be equal to p after collision total momentum before collision تکرانے سے پہلے جو total momentum ہوگا وہ تکرانے کے بعد total کے momentum total momentum کے equal ہوگا وہ تکرانے کے بعد total momentum کے equal ہوگا so momentum before collision m1 u1 plus m2 u2 ہے اور momentum after collision m1 v1 plus m2 v2 ہے تو ان دونوں کو momentum before collision is equal to momentum after collision تو یہ ہمارے ساتھ ایک mathematical فارم آ گیا law of conservation of momentum in terms of collision کا کہ بھئی جو باریز کا total momentum before collision ہے وہ برابر ہوگا total momentum after collision اس پہ پھر ہم مختلف قسم کی numericals وغیرہ solve کریں گے مختلف قسم کریں گے کریں گے